بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہی زیادہ ایکسپنسف مل رہا تھا تو بس یہاں ہول سیلرٹ پہ آئے تھے تو یہ اکرا کو پسند آیا تھا اکرا کی ضدی کے یہی دلانہ ہے تو بس یہ لیا ہم اس کے بعد پھر ہماری چھوٹی موٹی سی شاپنگ بھی چل رہی تھی کیونکہ آپ لوگ کو بتائیں گے رمزانوں میں تو بالکل بھی نگلنا نہیں ہوتا تو بچوں کا ہیر پورش بھی خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بس اب آئی ہیں بزار تو ساتھ میں یہ چھوٹ پوٹ کا سمان بھی لے لیں تو یہاں سے بس میں انوشہ اکرا کے لیے لے رہی ہوں ہیر پورش اور اب سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمزان بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک یہ رمزان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو اور خوشیوں کے ساتھ صحت اندرستی کے ساتھ ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں تو بس یہاں پہ جب اکرا کو ٹوائے دلا دیا اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے شوکت نمکو پہ کیونکہ یہاں کا نمکو بہت زیادہ فریش ہوتا ہے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو بس نمکو شمکو لیا اور اس کے بعد آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا میٹھا پان کھانے کو جبکہ میں تھائر ایٹ پیشنٹ ہوں اس کے باوجود بھی میں نے آج اپنے ہزبنٹ سے پورا یعنی میٹھا پان کہا کہ مجھے تو آج بڑے والے سائز کا میٹھا پان کھانا ہے تو بس آج میرے لولی ہزبنٹ نے مجھے میٹھا پان کھلایا اور بچوں نے بھی زید کری بھی تھی کہ آج ہم الگ سے میٹھا پان لیں گے ویسے ہم لوگ ایک ہی میٹھا پان لیتے تھے اور تینوں انجوائے کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ سے ہی بڑا ہوتا ہے لیکن آج میرے لولی ہزبنٹ نے مجھے کہا کہ اب تم یہ پورا ہی کھاؤ تو بس یہ تھی آج کی یہ ہم جانا شاپنگ کر کے آئے اور کیا کیا کر کے آئے بہت موڑا ہے یہ دکھا رہا ہے یہ تو وہ ہے ڈیم کو کے سامن تو یہ ہم نے لیا ہے بڑاش ایسا بڑاش ایسا بڑاش دیا جیسا بڑاش دکھر دیکھیں جس خوشی میں لیا ہی تمہوں نے یہاں بھال بنائیں اور یہاں بھالنے کرتے ہیں آج بہت سائز کی ایسا میں کھاؤ کہتے ہیں حسنگ کی پارس ہے آپ کا مجھے پتہ ہے کیا کہ جب یہ نہیں ہے کیا 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 چل جائے کیا پتہ چل جائے کی بیورس کا بھی آئے تو پیر مو ایسے حقا اب میں کھولوں ہم اب ہماری 10 minute کی ویڈیو تو اسی رہا ہو جائے گی کے لوگ کیسا بھی کھلے گا اسے چاہتے ہیں؟ ہمیں اسے کھل جائے؟ کھلا کہ اکران اوٹوں نے توڑ دیا آپ ر 엄청ین تک سکتے ہیں اس کے تم دن کیا اکران کی اکران کی آنکھیں در ایک سے خائنے گا اسے بھی کھلا جائے ہیں مجھ سے خاختے ہیں کھلا کہ ذہا ہے چلو جائے چلو جائے چلو جائے اس کا ہیری نکل چکا ہے اسے نے اکران کیا گیا ایسے بناتے بال ایسے بناتے بال ایسے بناتے بال بس اب اس پر سرچنگ کا کام جاری ہے اب اس کے شید زرہ ہاتھوں پر لگا یہ بند ہوگی ہے ایک انگلی ادھر دکھو اموٹھا ادھر دکھو واہ اتاریا اب میری باری ہے اب میری باری ہے سب سے پہلے دو دکھو سب سے پہلے دو سب سے پہلے دو نہیں ہیگا کہ چائنا ایسے دکھو یہ کیا کہ جائے گی یہ نہیں دکھو کہ جائے ؟ کوئی بتا نہیں یہ کیا آپ کی جائے گی روزے کے مرنے سا رہے گی چل بھی نہیں یہ چیدے آپ کی بلا ہے مچ سنتے میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں یہ بلا شہر ہے یہ لگا ہوں گے یہ بلا شہر ہے صحیح بات تو بابا فری سرکار یہ بودھرک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو تونوں میں آپس بھی یہ ساتھ پایا کہ مقتدر جو پہلے جائے گا مہا کے حالات بتائے گا مہا کے حالات بتائے گا تو تونوں نے ایک دوسر سے وعدہ کر دیا جب وعدہ کر دیا تو بابا فریس کا پہلے نمبر آکے جانے چلے جائے دنیا سے پڑھتا کریں اچھا آپ ان کو خواب میں آگئے جنہوں نے بادہ کیا تھا جب خواب میں آگئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسی گزری بابا صاحب آپ کے ساتھ واپس بابا صاحب اس مندل کا مالک ہیں کہ عبادت ریاضت اور جتنی بھی پوری زندگی کی نیکیاں اس کے لئے علفاظ نہیں ہوا اس کے لئے ہم علفاظ کہاں سے بتائیں کہ جب مقصد ہے آپ تین تین دن کا ایک ambkrach اس کے بابilles روزے ہوا niq اب ambk تو چکھنا ہوتا ہے کھانا تھوڑی ہوتا ہے صحیح saw ریاضت عبادت کے مقصد ترابی کے بعد پورے رات کی عبادت دو نفل کی دعا مانگی تو سبا فجر ہوگئی دو نفل پڑھنے دو نفل کے پڑھنے میں سبا فجر ہوگئی اب جس اللہ کے ولی کے مدرک کی عبادت اور ریاضت اس انداز کی ہوگی تو اللہ کے گھر جانے کے بعد میں کیا معاملات ہوں گے اللہ اور اللہ کا رسول اللہ کا ولی پیشتے ہیں تو ان مدرک نے پوچھا کیا بھی تھی آنکھ کے اوپر ہم اچھا صحیح عبادت ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی میری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی مخلوق خدا کی جو محبت اللہ نے میرے دل میں اتاری وہ کو بولو سمان اللہ صیح مخلوق خدا کی جو محبت اللہ نے میرے دل میں اتاری ہم جو عبادت کر رہا ہے ہم اپنی عبادتوں پر گورنن کر رہا ہے ایک نصیت ہے اس پیغام کے اندر نصیت ہے بابتاکی طرف سے کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھی گی رہ گئی اگر آپ نے ساری زندگی عبادت کری اور کسی کا دل تپا دیا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ نے پاپا کی باتیں سنی کہ پاپا جو ہے بتا رہے تھے کہ جو ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں وہ کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے نمک سے اور اب یہ اور اب یہ زہر کا ٹائم ہے نماز زہر اکرادہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور آج بچوں کے سکول کی چھٹی بھی تھی کیونکہ تیس مارچ تھی تو بچے آرام سے ریلیکس ہوکے اٹھے اور اب یہ نماز کا ٹائم تھا تو دونوں بچے میرے ماشاءاللہ سے نماز زہر ادا کر رہی ہیں دی انوشہ کا بھی ماشاءاللہ سے روزہ تھا تو انوشہ بھی ٹائم سے اٹھ کے شاور اور لے کے اور پھر وہ نماز ادا کر رہی ہیں دی کیونکہ ٹائم پہ نماز ادا کرنے کا جو اپنا مزہ آنا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اب انوشہ نے مجھے منع کر رہا تھا کہ مہمہ میری ویڈیو بلکل بھی مت بنانا بھٹ پھر بھی میں نے اس کی تھوڑی سی بنا لی اور اس نے فورا نہیں مو نیچے کر دیا اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو ویڈیو نہیں بنائی اور اس کے بعد ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم تو افتاری کے ٹائم پہ ماشاءاللہ سے انوشہ جو ہے فل کوپریٹ کرتی ہیں کیونکہ انوشہ کو کوکنگ کا بہت شوق ہے تو بھائی کڑھائی چڑ چکی ہے اور تیل بھی ڈل چکا ہے کڑھائی کے اندر اور اب ہو گئی ہے افتاری کا ٹائم ابھی میں بنا رہی ہوں مرچے ابھی میں نے جو ہے وہ کوٹیٹو بولز بنائی ہے شربت بنایا ہے اور بیسن کو سیکس کر رہا ہے اور اب میں یہاں پہ مرچے پھر رہی ہوں جس کی میری ایک ریسپی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے چاٹ مسالہ جتنا آپ کا دل چاہے اپنے مرچے کے لیے چاہے ہیں تو آپ نے لے لینا ہے چاٹ مسالہ اور اس کے اندر تھوڑا سب سے ونگر کریں گے اور اس کو ایک پیس بنائیں گے یعنی کہ گاڑا بھی نہ ہو بہت زیادہ اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو بہت زیادہ ثک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سن بھی نہ ہو تو اب ہم لوگ نے اس طرح سے بھر دینا ہے اور پھر کیا کریں گے آگے کے سٹیپ بھی 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 آکے تو آج ماشاءاللہ سے پہلا روزہ ہے اور میرا بھی روزہ ہے تو آج زیادہ دار چیزیں ماما میری فرمائش میں بنا لیے ماما بپا کی بھی ہے ماما میری بھی ہے مکرہ کی بھی طبیہ سب ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ اس نے بہت غلط غلط چیزیں دکھائی ہے جب جو باہر ملتی ہے نا لوکل وہ اس سے کافی زیادہ کھالی جس کی وجہ سے اس کا خاصی ہو گئی جنے خراب ہو گئے اس کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں چلیز اور یہاں پہ ماما بنا رہی ہے انیان کے پکوڑے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے انوشہ نے اپنی ریسی بھی بتائی کہ وہ مرچوں کی ریسیپی کیسے بلاتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ بس آپ کوکنگ کا ٹائم ہو چکا تھا تو جلی جلی آپ لوگوں کو پتہ ہی ٹائم کتنا جلدی گزرتا ہے تو بس جلی جلی میرا بھی کوشش یہی تھی کہ میں جلی سے ٹائم پہ کر لوں یہاں پہ رہی ہے انیان رہی ہے دہان سے دہان سے دہان سے تو یہاں پہ بس انوشہ جلی سے فرائز کٹ کے دے رہی ہے کیونکہ بچوں کی وہ تھی فرمائش کے فرائز بھی کھانے ہیں تو بس یہاں پہ یہ پوٹٹر بولز بنی ہیں تھوڑے سے رنگ والے پکوڑے بنے ہیں اور یہ جو سموسے ابھی میں فرائے کرنے والی ہوں یہ میرے ہوم میٹ ہیں اگر اس کی ریسیپی آپ لوگوں کو کچھ چاہیے تو پلیس کومنٹ باکس میں بتائیے گا تو پھر میں انشاءاللہ اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ بس زیادہ سموسے میں نے اس لیے نہیں بنایا تھے کیونکہ اگرائی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور اس وقت بھی آپ کو اس کے خانسنے کی آواز آ رہی ہوگی تو بس یہاں پہ میں نے صرف پانچ سموسے ہی فرائے کیے تھے کیونکہ زیادہ تلو تو پھر فائدہ نہیں ہے خراب بچ جاتے ہیں تو بس یہاں پہ جھٹ پٹ سے جلی ہمارا کام ہو رہا ہے تاکہ افتاری سے پہلے پہلے سارے کام ہو جائے اور جب کچھن میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو کچھن پھلی پھیل چکا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ فرائیز بھی فرائی ہو چکے ہیں اور بچوں کے فرائیز تو ایسی بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کچھ بنے نہ بنے بٹ فرائیز ضرور بننے چاہیے تو یہ صرف میری گھر کا ہے یا آپ کے گھروں میں بھی یہی والی کہانی ہے کجھے کومن باکس میں ضرور بتائیے گا تو بس یہاں جلی 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 جھٹ پٹ سے ہماری افتاری بھی ریڈی ہو چکے تھے اور پاکوڑوں کا میزہ بھی بنا رکھا ہے اوپر کی بھی پلیٹ ہاتھوں ہاتھ بنتی جا رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ اوپر تو جب بھی میں کچھ بھی بناتی ہوں کچھ بھی تو اوپر سے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اوپر کی پلیٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد جلی سے جب کچھ سارا کچھ سیٹ بن چکا تھا تو پھر میں نے فوراں ہی کچھن کو بھی جلی سے سیکنڈ رو میں صاف تو طرح کرا چھولے بھولے صاف کرے تاکہ یہ کہ روزے کے بعد آپ لوگوں کو بتا ہے بلکل بھی ہمت نہیں پڑ دی بلکہ میں نے تو روزے میں زیادہ ایکٹیف تھی روزے میں میرا دل سارا تھا میں سارے کام کرلوں بڑھ جیسے ہی میں نے روزہ کو ہلا تو اس کے بعد میں نے بس کہا کہ بس اب مجھے وسط دے دو تکھیہ دے دو تاکہ میں آرام کر سکوں تو بس یہاں پہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالی کی نعمت ہے ہمارے دستو خان پہ موجود ہیں اللہ پاکہ جتنا جتنا شکر ادا کریں کم ہے تو یہاں پہ بس اب افتاری کا نائم ہو چکا تھا اور یہاں افتاری کے ٹائم پہ جو مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے ہزبنڈ آئے تھے کہ بھئی روزہ کھل گیا ہے افتاری کر لو تو بس یہاں پہ آج کا ویڈاک اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر جانا میرے چینل کو شیئر شیئر اور سبسکرائب کر دینا تو ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ